اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید آپ اور آپ کے ورڈز خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے جاوہ برڈ میں میل اور فی میل کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جاوہ میل اس کی چونچ کا اوپر والا جو حصہ وہ ابرہ ہوا ہے اور اس کی چونچ بھی جو ہے وہ تھوڑی چوڑی ہے چونچ کے اوپر اور آنکھوں کے گرد سرخ رنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اسی طرح ہم فی میل میں دیکھتے ہیں تو فی میل جو ہے اس کا سر جو ہے وہ سیدھا اور تھوڑا پتلا ہوگا اور اس کی آنکھوں اور چونچ کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا میل کی نسبت جو ہے وہ سرخ رنگ جو ہے وہ کم ہوگا کیا آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ فی میل کا سر کا سائز جو ہے وہ تھوڑا چھوٹ ہے اس کمپیر ٹو میل میل کا سر کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو یہ پیچھے ویڈیو میں بتایا ہے کہ میل کا جو سر ہے وہ اوپر سے ابرا ہوتا ہے اور فی میل کا جو ہے وہ بلکل سٹریٹ یعنی سیدھا ہوتا ہے جب جاوہ کے بچے پانچ ماں کے ہو جاتے ہیں ان کے پتھے تو ہم ان میں ایزیلی میل اور فی میل کی شنافت کر سکتے ہیں اور ان کے فیچرز جو ہیں وہ کلیر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کی چونچ جو ہے وہ پوری ان پر رنگ آ جاتا ہے میل ہو تو اس کا سرخ رنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور فیمیل ہو تو اس کا سرخ رنگ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اگر تو آپ نے جاوہ کلونی میں رکھے ہوئے ہیں تو جیسے ہی وہ پانچ ماہ کے ہو جائے ہیں ان کی چونچ کے اوپر سے وہ کالا رنگ جا رہا ہو اور سفید اور لال رنگ آ رہا ہو تو آپ ان کو جو ہے روزانہ دس سے پندرہ منٹ دیں دیکھیں ان کو ابزرو کریں اور ان کو سیپرٹ کرتے رہے ان کے پیرز بناتے رہے اپنی کلونی میں سے نکال کے ان پتھوں کے پیرز بنائیں آپ کے پاس ایک اچھی برز کی کلیکشن ہو جائے گی اس طرح کی اور معلومات لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو نیچے سکرین پر نمبر دیا گیا اینی ٹائم یو کن کال اور میسیج تینکیو فور ووچنگ می ویڈیو سٹے ٹون اللہ حافظ